اسلام علیکم دوستو امید سب خیدیت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے میں ہوں خان انسپی موٹرز یوسف آغا اور آج آپ لوگوں کے لئے ایک نئی ویڈیو ایک ساتھ اور ایک نئے اپسوڈ کیا ساتھ آئے ہوں تو دوستو آج آپ لوگوں کے لئے جو گارڈی لائے ہوں اس کی حوالی سے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ہوں چلو اچھا گارڈی جو ہے آج آپ لوگوں کے ایک اور میں نے ہائیبریڈ گارڈی لائی ہے کون سی گارڈی ہے ہائیبریڈ میں تو پریس بھی آتی ہے ایکوا بھی آتی ہے اور کرون وغیرہ بھی آتی ہے ویزل بھی سی اچار وغیرہ آتی ہے آپ نے خیر آپ لوگوں نے تمنیل تو دیکھ لیا ہوگا آج آپ لوگوں کے لئے میں نے لائی ہے چھوٹی گارڈی ایکوا دو ہزار سولہ موڈل کی جو بلکل ٹوٹلی یہ نا اس کے ڈیجٹرز کا جو میٹر ہے اس کے بیک لائٹ ہے اس کے فرنٹ لائٹ ہے اس کے جو فرنٹ بمپر ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے تو آج آپ لوگوں کے لئے لائی ہوں جاپان کی منیفیکچر ہے ٹویٹا کمپنی کی ہے ایکوا جی گریڈ اس میں اس گریڈ آتی ہے ال گریڈ آتی ہے جی گریڈ آتی ہے آج کی گارڈی جو ہے وہ جی گریڈ ہے جی گریڈ جو ہے وہ فلی لوڈیڈ آتی ہے نئے شیپ میں جو ہے جی گریڈ فلی لوڈیڈ میں کیا مثال وہ چیزیں آپ لوگوں کو بتاتا ہوا چلو جیسے کہ دوازار بارہ تی چودہ میں دوازار بارہ تیرہ چودہ میں جو ہے اس میں سیٹس جو ہے وہ ریٹ کلر کے آ جاتے جی گریڈ میں لیکن دوازار پندرہ سولہ میں جو ہے وہاں پہ جو ہے پھر اسی کے جو سیٹس ہے وہ لیڈر کے آ جاتے ہیں تو آج گارڈی جو ہے دوازار سولہ موڈل کی جی گریڈ ایکوا ہے جس میں پندرہ سو سیسی انجن ہے ہائیبریڈ گارڈی ہے ایکوا جو ہے وہ ہائیبریڈ گارڈی اس میں جو ہے سادھی گارڈی آئی نہیں ہے آج گارڈی جو ہے وہ ہائیبریڈ ہے 2016 موڈل کی جی گریڈ پل وائٹ کلر کی بہت ہی پیاری اور زبردست کنڈیشن کی جیسے کہ ہمیشہ میں آپ لوگوں کو سٹارٹ کرتا ہوں ایک ایک چیز بتاتا ہوں جس کے بوڈی کی حوالے سے بتاتا ہوں لیکن بوڈی سے بوڈی کی حوالے سے بتانے سے پہلے دوستو سب سے بڑی بات جو ہے آئی بریڈ گارڈیوں میں جو ہے ہائی بریڈ اور ای بیس آتا ہے تو اس کی ہائی بریڈ اور ای بیس وی وی ای پی کنڈیشن میں ہے 100% ہے مثال 100% یہ کہ کوئی کام نہیں ہے ای بیس بھی اوکی ہے اس کا ہائی بریڈ بھی اوکی ہے گارڈی ٹیمپرڈ بھی نہیں ہے روف کٹ بھی نہیں ہے اور ساتھ ساتھ دوستو ایک اور اہم چیز آپ لوگوں کو بتاتا ہوں چلو کہ فون جب آپ لوگ کرتے ہیں مجھے تو خدا رہا دوستو فون دن میں کیا کرے کھل رات کو مجھے سہری کے ٹائم فون آیا ہوا ہے اور تین بجے چار بجے ایک بجے رات کو دو بجے مجھے فون آتے تو معذرت چاہتا ہوں فون نہ اٹھاؤں تو بھی اچھا نہیں لگتا ہے اور اٹھاؤں تو وہ سب یہ آتا ہے تو آپ تھوڑا گزارہ کریں دن میں فون کیا کریں خیر آج گارڈی کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتاتا ہوا چلو گارڈی جو ہیں آپ لوگوں کو میں نے بتا ہی پل وائٹ کلر کی ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں گارڈی کی کمپلیٹلی بوڑی کا وزٹ کرواتا ہوا چلو آپ لوگوں کو راؤنڈ ویو دے رہا ہوں بہت ہی پیارے اور بہت ہی زبردست کنڈیشن میں ہیں وائٹ کلر کی پل وائٹ کلر کی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک لائٹس اس کے فرنٹ لائٹس اس کے یہ نئے یہ نئے بلکل نئے جو دوہزار پندرہ سولہ میں آئے وہی نئے لائٹوں میں ہیں نئے بمپر میں اچھا یہ بمپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نئے بمپر ہے یہ جو ہے یہ نئے بمپر اس میں لیزر لائٹ ہے بلکل زبردست کنڈیشن میں ہیں اب یہاں پیل کس کلر اس کے بمپر میں ہوا ہے گونٹ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ساف سترے کنڈیشن میں ہے اب یہاں پی جو ہے یہ پیس بھی کلر ہوا ہے اب اس سائیڈ بھی جو ہے بلکل ساف سترے کنڈیشن میں ہے اس سائیڈ بھی جو ہے گاڑے بلکل ساف سترے کنڈیشن میں ہیں کوئی سکریچز بغیرہ نہیں ہیں اپنی جینیم کنڈیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل چمک رہی ہے pasó لیکن تسنا بیکسائیڈ بھی بلکل سافت ہی نمتیہ کے ٹھائیڈ روح بھی جو روح ہے وہ بھی بالکل صاف سدھے کنڈیشن میں ہیں اچھا اور ساتھے ساتھ اس کی جو بیک سائیڈ میں ساتھے ساتھ آپ لوگوں کے مسکے ڈکھی بھی دکھاتا ہوں کہ اس کے ڈکھی کتنی فریش پڑھی ہوئی ہے اب دیکھ سکتے ہیں اس کے دیکھے بھی بالکل فریش پڑھی ہوئی اس کے دروازوں میں جو ربڑ آتے ہیں وہ بھی ابھی تک اس میں پڑھے ہوئی کہ اگر خراب ہوگئے تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں بلکل پیارے اور زبردست کنڈیشن میں ہیں اس سائٹ سے بھی گاڈی میں کوئی سکریچز بغیرہ نہیں ہے ساف سدھے کنڈیشن میں ہیں گاڈی کی بوڈی آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے بلکل ساف سدھے کنڈیشن میں ہے اچھا گاڈی کی کلر کی حوالے سے آپ لوگوں کو میں نے بتا اس میں کوئی دو تین پیسز میں ٹچ اپ ہے کوئی دو تین پیسز میں ٹچ اپ ہے اپنی جینئن کلر میں ٹوٹل نہیں ہے مثال ٹوٹل اپنے کلر میں کوئی دو تین پیسز میں شاور ہوا ہے کلر ہوا ہے کیونکہ سکریچز بغیرہ سے یا تو پیڈ ہوا ہوگا اس کے بعد کلر ہوا ہے اس وجہ سے دو تین پیسز میں ٹچ اپ ہے لیکن باقی ٹوٹل گاڈی جو ہے وہ جینئن کنڈیشن میں اچھا انٹیریئر کے طرف چلتے ہیں انٹیریئر اس کا ٹوٹلی انٹیریئر بلک کلر ہے گاڈی بار سے ٹوٹلی وائٹ ہے لیکن انٹیریئر ٹوٹلی بلک کلر ہے صرف اس میں الکاسا جو ہے وہ سلور کلر یوز ہو ہے بلک کلر اس کے چیسیس ہو اس کا ڈیش بورڈ ہو اس کے دروازوں کا کشن ہو اس کا جو سٹیرنگ ہو اس کے جو ٹوٹلی جو ڈیش بورڈ ہے نیچے نیچے سے گاڈی ہو ٹوٹلی جو ہے بلک کلر کی لیکن گاڈی بہت ہی صاف ستری اور بہت ہی پیاری اور خوبصورت کنڈیشن میں ہے تو آپ لوگوں کو انٹیریئر الگ الگ دکھاتا ہو چلو ایک ایک چیز آپ لوگوں کو دکھاتا ہو گاڈی کا انٹیریئر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹلی بلک کلر کی اس کا انٹیریئر جو ہے گاڈی ٹوٹلی بلک کلر کی اچھا سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں دروازے سے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بلکل پیارا اور زبردست لیدر یوز ہوئی جو ہے بلکل صاف سترہ بڑا ہے باقی گاڈی یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹلی بلک کلر ہے ٹوٹلی بلک کلر یہاں پہ الکاسہ سلور کلر کی یہ پٹی یوز ہوئی ہے بلکل ٹوٹلی جو ہے یہاں سے بلک کلر ہے اب چلتے ہیں گاڈی کی جو ڈیش بورڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا اور نئے ڈیش بورڈ میں ہے بلکل صاف سترے کنڈیشن میں کوئی خراب نہیں ہوا ہے بلکل صاف سترے اور خوبصورت کنڈیشن میں ہے اچھا یہاں پہ یہ لیدر یوز ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیدر یوز ہوئے اور یہاں پہ پر جو ہے پلاسٹک ہے یہ لیدر یوز ہوئے یہاں پہ اس ٹوٹل علاقے میں یہاں پہ لیدر یوز ہوئے بلکل پیارے اور زبردست کنڈیشن میں یہ نئے ڈیش بورڈ وہ اس طرح آتا ہے نئے دوہزار پندرہ موڈل یہ نئے ڈیش بورڈ بھی اس طرح آتا ہے دوہزار سولہ میں بھی یہ ڈیش بورڈ آتی ہے بلکل پیارے اور زبردست کنڈیشن میں ہیں پشٹ آٹ ہے جی گریڈ ہے اچھا سٹیرنگ میں ملٹی میڈیا ہے یہاں پہ الکھا سا سلور یوز ہوا ہے باقی ٹوٹل ڈیش بورڈ میں کوئی سلور وغیرہ یوز نہیں ہوا ہے اور سیمپل اس میں جو ہے کوئی جیپنیز اس میں وہ ایسی ڈی لگی ہوئی بلکل سمپل سے ایسی ڈی لگی ہوئی ایسی کنٹرول آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ملٹی میڈیا سے بھی آپ ایسی ڈی کو کنٹرول کر سکتے ہیں ایسی وغیرہ ٹوٹلی سب کچھ اون ہے اچھا آٹومیٹک گارڈی ہے اس میں مینول تو آتی نہیں ہے آٹومیٹک گارڈی ہے نیچے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گارڈی جو ہے وہ ٹوٹلی بلک کلر ہے نیچے سے بھی جو ہے بلکل بلک کلر ہے کوئی سلور وغیرہ نہیں کوئی بائٹ وغیرہ نہیں اچھا اس میں سیٹس آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارے اور خوبصورت اس میں سیٹس ہے بلک کلر کے لیدر کی اس میں سیٹس آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست اور بہترین کنڈیشن کی اس میں سیٹس لگے ہوئے ہیں پچھلے سیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے سیٹ بھی بلکل صاف سترے اور بہترین کنڈیشن میں پڑے ہوئے ہیں روف اس کا سلور کلر ہے اب جو سب سے زیادہ اس میں یوز ہوا ہے وہ سلور کلر روفی میں یوز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو پلر ہے اس کا روف جو ہے وہ ٹوٹلی سلور کلر ہے جو کہ بلکل صاف سترہ پڑا ہوئے بلکل صاف سترہ پڑا ہوئے اچھا یہاں پہ جو ہے کروز بھی ہے ریڈار بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ریڈار بھی ہے اور کروز کنٹرول آپ نے کرنا ہے کروز کنٹرول بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جی گریڈ میں آتی ہے سادی میں یہ چیز نہیں آتی جی گریڈ میں یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں اڈی کے آپ لوگوں نے انٹیریئر بھی دیکھ لی ہے بوڈی بھی دیکھ لی ہے اب رہی گا اڈی کی انجن اچھا انجن ہائیبریڈ ایکوہ جو ہے ایکوہ جو ہے سب سے بڑی بات جو ہے ایکوہ جو ہے وہ ہائیبریڈ آتی ہے اس میں سادی نہیں آتی پھر اس میں پندرہ سو سیسی انجن آتی پریس میں اٹھارہ سو سیسی انجن آتی ہے ایک وام میں جو ہے پندرہ سو سیسی انجن آتی ہے اور ہائیبریڈ ہوتی ہے اور اس کا ہائیبریڈ وی وی ای پی کنڈیشن میں ہے سب سے بڑی بات ہے جب بھی آپ ہائیبریڈ گارڈی لو تو ضروری آپ نے چیک کرنا ہے ہائیبریڈ بیٹری اور اس کی جو ای بی ایس ہے وہ ضرور دیکھا کریں ہم لوگ جو لیتے ہیں تو ہم لوگ پہلے دیکھتے ہیں میں کوئی بھی کام نہیں ہے بہت ہی پیارے اور زبردست کنڈیشن میں اچھ آپ لوگوں کو گارڈی کا انجن اور انجن روم دکھاتا ہوا چلو گارڈی کا انجن آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل صاف سترے اور بہترین خوبصورت کنڈیشن میں انجن روم آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل صاف سترے کنڈیشن میں ہے کوئی خراب نہیں ہوا ہے اس کا انجن روم جو ہے وہ بلکل صاف سترہ پڑھا ہوا ہے بلکل خراب نیو انجن کا ہر ایک چیز آپ دیکھ سکتے ہیں ہر ایک پائپ اس کے ٹیکز وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر ٹوٹی ٹیکز وغیرہ ابھی تک لگوے اس میں جو آئل ہے وہ ابھی تک اس کے اپنے اوریجنل اس میں جینین پڑھا ہے کوئی مثال اس میں جیپنیز جو جاپان میں ڈالا ہوئے یہاں پر اتنی چلی نہیں ہے کیونکہ بلکل فریش کنڈیشن میں ہے صاف ستری کنڈیشن میں ہے پندرہ سو سی سی ہائیبریڈ انجن ہے گارڈی آپ لوگوں نے دیکھ لی امید آپ لوگوں گارڈی پسند ہوئی اب گارڈی کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتاتا ہو چلی کیا گارڈی کٹ تو نہیں ہے کیا گارڈی ٹیمپرڈ تو نہیں ہے جسے پنچ کےتے ہیں اور ہائیبریڈ گارڈی روف کٹ آتی ہے کیا نہیں آتی ہے اور گارڈی کے پرائس کیا ہے اچھا دوستو سب سے پہلی بات یہی کہ نان کسٹم پیڈ میں ہائیبریڈ گارڈیاں بہت زیادہ آتی ہیں اور ہائیبریڈ گارڈیاں جو ہے وہ روف کٹ نہیں آتی ہے ہائیبریڈ گارڈی جو ہے وہ روف کٹ نہیں آتی ہے اب سادی گارڈی ہو یا ایکو گارڈی ہو پاسو ہو وٹس ہو آلٹو وغیرہ وہ جو ہے وہ روف کٹ آ جاتی ہے لیکن ہائیبریڈ نہ یہ پریئس کٹ روف کٹ آتی ہے نہ ایکوار روف کٹ آتی ہے نہ کراؤن وغیرہ روف کٹ آتی ہے یہ روف کٹ نہیں آتی ہے کیونکہ ہائیبریڈ گاڑی کی جو ہینے اتنا زیادہ چھڑ چھڑ اس کے ساتھ نہیں کرتے ہائیبریڈ میں پھر مسئلہ آ جاتا ہے یہ تو روف کٹ تو نہیں ہے اب ٹیمپرڈ کے بعد دوستو اس کی جو فریم نمبر ہے ایک تو اس کی جو بسکٹ ہے چیسز پتری چھوٹی جو بلیک کلر کیا تھی وہ دروازے میں کلینڈر سائیڈ کی دروازے میں لگا ہوتا ہے اور دوسری جو اس کا فریم نمبر ہے وہ سیٹ کے نیچے درائیور جو درائیور سیٹ اس کے نیچے وہ دروازے میں ٹکی دوروں اوریجنل جنین کنڈیشن میں کوئی خراب نہیں ہوئی اپنی جنین کنڈیشن میں ہے اس کے جو نمبر ہے اس کے ساتھ کوئی چرچارڈ نہیں ہوئے کوئی ٹیمپرٹ نہیں ہے کوئی پنچ نہیں ہے اپنی جنین کنڈیشن میں ہے اب چلتے گاڑی کے پرائیس کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں آج کی گاڑی دوستو آپ لوگوں کو کتنی قیمت میں ملے کیا پرائیس میں ملے گی دو ہزار سولہ موڈل کی گاڑی ہے یہ اگر کسٹم پیر ہوتی تو تقریباً اس کا پرائیس میں رکھال سے چالیس لاکھ کے آس پاس اس کا پرائیس ہوتا دوہزار پندرہ موڈل کی پرائیس جو ہے وہ پینتیس چتیس انتیس لاکھ ہے تو دوہزار سولہ موڈل کی تقریباً آٹھتیس چالیس لاکھ روپے پھر جی گریڈ ہے چالیس لاکھ کے آس پاس اس کے پرائیس ہوتے اس کنڈیشن کی لیکن یہ بالکل فریش کنڈیشن کی بہترین کنڈیشن کی آپ لوگوں نے کمپلیٹلی گاڑی دیکھ لی یہ گ گاڑی کہاں پہ کڑی ہے میرے شورم میں کڑی آپ لوگوں کو میں لوکیشن بتایا جس بائیس آپ کو لوکیشن نہیں ہے پتا اور پیمنٹ کا طریقہ کار نہیں ہے پتا ڈیلیوری کا طریقہ نہیں پتا اس کے لئے میرے ساتھ کونٹیک کر لیں بالکل کورنر پہ آپ لوگوں کو میرے نمبر دیکھ رہا گا آپ وہاں پہ میرے ساتھ کونٹیک کر لیں آپ لوگوں کو ایک ایک چیز میں الگ الگ بتا دوں گا پیمنٹ کا کیا طریقہ کار ہے ڈیلیوری کا کیا طریقہ کار ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو گاڑی ہے اور میرے شورم کہا ہے گاڑی کہاں پہ کڑی وہ آپ لوگوں کو بتا دوں گا امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند دیں گی اگر ویڈیو پسند دیں گے تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں دوستو کی ساتھ شیئر کر ویڈیو کہکن ضرور دبائی تک سب سے پہلے میرے ویڈیو آپ کو ملے جو ڈیلی بیسز میں اپلوڈ کرتا ہوں آپ لوگوں کے لئے اور ساتھ ساتھ اپنے بای کو اجازت دیجے اور مجد وامیت کیجے گا اللہ حافظ